حضور سلطان اللہ عارفین سلطان اللہ عاشقین قطب الواصلین قطب العاشقین آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک عظیم روحانی اور زہری حال کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے آپ آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرمودات کا تو ایک مقام ہے آپ کے کڑت مبارک کی برکت یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ علیل ہوگئے بیمار ہوگئے تو آپ نے طبیب کو بلانے کے لیے بیجا اپنے دوستوں کو تو چونکہ آپ معروف تھے مشہور تھے اور یہ بھی مشہور تھا کہ آپ کے پاس جو بھی غیر مسلم جاتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ جب طبیب کے پاس گئے تو کہا کہ ہمارے سکار علیل ہیں بیمار ہیں تو حقین صاحب چلیں اس غیر مسلم طبیب نے کہا جی میں نے نہیں جانا جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ اپنا دین بدل لیتا ہے تو وہ واپس آگے تو آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ آپ کس طریقے سے علاج کر سکتے ہو مریدین واپس گئے تو پوچھا حقین سے جا کے تو اس نے کہا کہ ان کا کوئی کپڑا لے آئے جسم کا جو مس ہوا ہو تو سکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مرید اور آپ کا کرتہ لے کہ اس حقین طبیب کے پاس پہنچے جو غیر مسلم تھا ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا جب آپ کا کرتہ مبارک اس کے سامنے لائے گیا تو وہ کرتہ آپ کا دیکھ کے وہ جو ہندو تھا غیر مسلم تھا اسی وقت اس کے وجود پر اللہ کی توحید وارد ہو گئی اور اس نے سکار پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آپ کے دست حق پرس پر مسلمان ہو گیا کہ آپ کا کرتہ اور آپ کے لباس سے مس ہوئی چیز بھی سکار مدینہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اطاف فرماتی ہے اگر آپ کے وجود سے چھوئی ہوئی چیز مس ہوئی چیز کا یہ فیض ہے تو پھر آپ کی ذات پرانوار کا فیض جاؤں گا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين